تو سورہ اپنے گھائلوں کی بات کیسے طریقے سے آگ لگی کیسے بیاء کر رہے تھے پورا حالات کا جس طرح کی تصویریں سامنے اور ان کو دیکھ کر واقعی میں دل دہل جاتا ہے یہ آگ پچھلے قریب دو سے تین گھنٹے سے لگی ہوئی ہے آگ کو بجھانے کیلئے دمکل کرویوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تقنیق کا پتہ نہیں کیسے دپو میں لگی ہوئی آگ کو بجھایا جاتا ہے ہمارے سیوگی شرط گبار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جائپور سے بنے ہوئے آئے ان سے تازہ جانکاری لیتے ہیں شرط کیا ہیں تازہ حالات ابھی موقع باردات کے سمیت حالات بہتر بہتر ہو جاتا رہے ہیں جس طرح کی آگ سروات میں تھی وہ اس سے کافی آگے بڑھ جاتی ہے آگ بلکل پھیلتی بھی جا رہی ہے اور آج پاس کے جو پیٹرول کے جو چھوٹے موڑے ڈیپو ہیں ان تک پھیلتی جا رہی ہے جیسے ہی پیٹرول ڈیپو میں آگ جاتی ہے لفتے دور تک اٹھتی ہے اور ڈیسپورٹ ہوتا ہے لوگوں میں در ہے آسانسہ ہے کہ ایک جو ہے پیٹرول ڈیپو اس میں آگ لگی تھی چار ابھی باقی ہے اگر چار تک چہنچ گیا ایک دوانو یہاں پر نظرہ دیکھنے کو ملے گا یہاں تک یہ پیر بلکلیٹ کی بات ہے پولیس مسنگ کی بات ہے کسی بوتے کی بات نہیں ہے آگ کے دور تلک بھی جانا آگ کی لکھتے جیسے 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 اوپا ہوتا ہے یہ لوگ پیچھے کی طرف آتے جا رہے ہیں پہلے 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 پانچ سمید ہے شرط میں آپ کو بیچ میں ٹوکرا معافی جاتا ہوں اس پر قرآنستان سرکار کے رستر منطری بابولال ناغر ہمارے ساتھ پوچید ہے ماغر صاحب کیا کیا جا رہا ہے آپ کو پجھانے کے لیے دیکھئے خود مکھے منطری جی اسو گیلو جی نظر رکھے ہوئے ہیں ابھی دائلوں سے ہسپیٹل مل کر آئے ہیں سارا انہوں نے پساسن اور سرکار پوری طرح جاگروک ہو کر سویدن سیل ہو کر اس میں نظر بنائے ہوئے ہیں سب کو پساسن نے اور سرکار نے نردیس دے دیئے ہیں خود مکہ مندری جی مونٹرنگ کر رہے ہیں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جلدی تب کچھ لینتر ہو جائے ہیں لیکن کیسے بجھایا جائے گا ناغر صاحب سوال یہی ہے سائر بگیٹ کی گاڑیاں موقعہ واردات کے نزدیک تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ خود ان میں ڈیزل ہوتا ہے وہ کیسے لڑ پائیں گے کیا کسی ایکسپرٹس کو بلائے گیا ہے مکہ مندری جی خود اس بات میں سمپرک میں بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ایسی پرستتی سے نفتا جائے اور میں یہ مانتا ہوں جب سی ایمو پوری طرح سویدن سیل ہو کر سارا پساسن اس بات پر جھٹا ہوا ہے تو کوئی سے کوئی راستہ نکل کر نشتر روح سے اس میں نیانتر ملے بابلہ نگردی مافی جاتا ہوں بیچ میں ٹوک رہا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ کیسے بوجھے گی ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق شہر میں حالات خراب ہوتی جا رہے ہیں خاص کر اس علاقے میں جو کی اس علاقے کا اسپاس ہے بمبالا کے وہاں پر تو لوگوں کو سانس لینے میں مشکل تک ہو رہی ہے میں نے آپ سے نویدن کیا وشش سگیوں سے راجستان سے باہر بھی خود سیمو سمپرک بنایا ہوئے ہیں اور کس طرح سے اس پر نیانتر کیا جا سکتا ہے پوری طرح سرکار جاگرد ہو کر پریاض کر رہی ہے چلی بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے نگر صاحب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے پاس شروعاتی طور پر فیلال لگتا لیے کہ کوئی پختہ جانکاری آپ کے پاس ہے آپ کوکی مندری گیلوت صاحب کی نام کی بار پر رٹ لگا رہے ہیں شرط سے پوچھتے ہیں شرط کس طریقے سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے تقنیق کیا کہتی ہے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں کیونکہ پیٹرول کے ڈپو میں آگ لگی ہے سمجھ بڑا سوال یہ ہے یہی ہم پوچھیں تاکرٹی باجلستان کے جو مندریاں بابولا جو جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ بڑا سوال اٹھا ہوا ہے کیا سارے آئل کمپنیوں کے ڈپو چائے انڈیا آئل کے ہو چاہے ہنسان میں پیٹرولیم کے ہو چاہے بھارت پیٹرولیم کے ہو سارے آئل ڈپو سیتا پورا علاقہ میں ہے کیا اس طرح کی گھٹنا پر اگر بھٹی ہے تو کابو پانے کے لیے کبھی راج سرکرام نے کبھی سوچا ہی نہیں